بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول کریم تمام تاریخیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے عالم کا رمح ہے جناب حبیب عبد الرحمن الحامی صاحب نائت صدر رفعق ملت ایڈوکیشنل سوسائیٹی جمع جلال عارف صاحب اور ان کے رفعہ میں ان لوگوں کو پہلے مبارک بات دیتا ہوں جو آج مسلسل گیارہ سال سے نوجوانوں کی تربیت کے لئے مسلسل انقلاع ساس کا انقاعت عمل میں آ رہا ہے واقعے یہ خابل مبارک بات ہے آج کا دور آج کا مسلم معاشرہ جیسا کہ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے حتیبار سے یہ عنوان بہت ہی سلکتا ہوا عنوان ہے آج ہمارا معاشرہ جت دور سے گزر رہا ہے وہ چیزیں آپ سے بہت خوبی آپ واقع ہیں جب میں کبھی صبح اخبار پڑھتا ہوں جب صبح اخبار کی سرخیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسوں روتا ہے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے جب میں یہ خبریں پڑھتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ختل کر دیا مجھے پڑھ کر بہت افسوس ہوتا ہے چور اور ڈاکہ زنی کا جب واقعہ پڑھتا ہوں اس میں بھی ملوث مسلمان مجھے پڑھ کر بہت افسوس ہوتا ہے شرم و حیاء کے واقعات جب میں یہ پڑھتا ہوں تو وہ بھی پڑھ کے مجھے اس میں بھی مسلمان ملوث یہ بھی پڑھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے چوری ہر قسم کی برائی اس وقت معاشرے میں پنپ رہی ہے اور انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے میں نے خود اپنی مرضی سے یہ انوان منتقب کیا ہے تاکہ میں اپنے ان آنے والی نسلوں کو اپنے ان بھائیوں کو ان نوجوانوں کو میں واقع کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے اس کی طرف آپ کو سنجیدگی سے غور کرنی کی ضرورت ہے آپ دیکھئے آپ اخبار اٹھا کے دیکھئے ہر قسم کی برائی آج آپ کو معلوم ہے آخر پولیس کو جو ہے وہ چبترے کا جو ہے آپریشن کرنا پڑا میں جس کی وجہ سے کہ آج راتوں میں نوجوان تین تین بجے رات تک چبتروں پہ بیٹے ہوئے اپنا وقت زائیں کر رہے ہیں یہ مسلمان قوم ہیں کیا بتائیے یہی اسلام ہیں کیا یہی مسلمانوں کو نصیت کی گئی تھی کیا یہی نوجوانوں کو بتایا گیا گیا کیا اپنے آخواد اس طریقے سے برباد کرے گا آپ بتائیے آج وہ کام جو ہمارے والدین ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ آج پولیس کر رہی ہے کتنی شرم کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بچے اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کی بات نہیں سن رہے ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں ماں باپ ان کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں ماں کی روحانے کے لئے تیار نہیں وہ اپنی حدر میں مبتلا ہیں اب اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اناثر ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہماری قوم میں پیدا ہو رہے ہیں آئیے میں ذرا اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں دیکھئے اللہ تعالیٰ خوران میں سولہ آل عمران میں سولہ آر عمران کی دوسری رکعت میں یہ فرما رہے ہیں کنتو خیر امت اخجتو لیلناس تامرون بالمعروف و تنحمہ امی المنکر اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کنتو خیر امت تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو کیوں ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور تم ہی اللہ والی لوگ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس آیت پر پورے اتر رہے ہیں چلیے آئیے ہم اس کا تذیہ کرتے ہیں ہم کو کہا گیا یہ بڑا بڑا اعداد ہے آپ کو معلوم ہے یہ صورت کب اتری تھی یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب دو یہودی علماء نے حضرت عبداللہ بن محسوس سے کہا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے تمہارے مذہب سے بہت ہی بہتر ہے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا حضرت عبداللہ بن محسوس رضی اللہ تعالیٰ سے جو صاحبی رسول تھے ان سے کہا تھا کہ جو ہے یہ ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے بہت اچھا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ نہیں سب سے بہترین مذہب یہی ہے اور سب سے بہترین امت تم ہی ہو تم ہی بہترین امت ہو اور یہ فریضہ ہم بھول گئے ہم یہ فریضہ ہی بھول گئے ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے بجائے ہم خود برائیوں میں مقتلع ہو رہے ہیں ہم خود برائیوں میں مقتلع ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے ہیں آپ بتائیں کونسا ہمارا عمل نیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا دوست آپ سے متاثر ہو اگر آپ کا ایک دوست ایک غیر مسلم دوست ہندو بھائی آپ کے ساتھ پڑھتا ہو اور آپ کا عمل اس کے ساتھ انتہائی خراب ہو تو کیا وہ متاثر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کیا وہ اسلام خبول کر سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ ہی بتائیے میں جو یہ بات ہے کتنی افسوس کی بات ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے اب آئیے اس کی دوسری وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے خرافات کو اپنے میں دامزم کر لیا ہے پورے خرافات کو اور جو اصل چیز جس کو ہم کو پکڑنا چاہیئے تھا وہ ہم اس کو پکڑی نہیں رہے وہ ہے خرآن ہم نے خرآن کو پکڑنا ہی بھول گیا خرآن کو ہم نے جزدانوں میں رکھ دیا خرآن کو ہم نے جزدانوں میں رکھ دیا اور ہم کم نکالتے ہیں جب میں کسی کی بیت گرمے ہوتی ہے تو ہم خرآن کو نکال کے پڑھتے بیٹھتے ہیں جبکہ خرآن ایک مکمل ذابط حیات ہے خرآن کے اندر زندگی گزارنے کے پورے طریقے اور اتوار بتائے گئے ہیں خرآن میں آپ کو ایک ایک چیز عمل کرنے کا بتایا گیا ہے اور دوسری چیز آپ کو ایک بات میں بتاؤں اسلام عمل کا ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے اسلام میں اسلام میں فلسفہ نہیں ہے Everything is practical Everything is practical اسلام نے جو خرآن نے بولا ہمارے رسول نے اس کو کر کے بتایا اور اس کو دیکھ کے ہمارے صاحبہ نے ایک بہدرین مثالیں خائم کر دی ایسی مثالیں خائم کریں کہ جو دنیا دیکھ کے حیران اور شندر ہے آپ جانتے ہیں اس زمانے میں آپ آئیے حضور کے زمانے کو غور کریے آپ نے کبھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے میں میری بیٹیوں سے یہ بہنوں سے پوچھتا ہوں تاریخ اسلام پڑھئی ہے آپ نے نہیں پڑھیا آپ آپ تاریخ اسلام پڑھئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بتائیے کتنے مداری تھے کتنی یونیورسٹیٹہ تھے کتنے کالجز تھے صاحبہ کے زمانے میں کتنے کالجز تھے کتنے یورسٹیٹے تھے کتنے اسکولز تھے نہیں تھے نا لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا کریکٹر ان کا میار ان کی اونچائی ان کے اخلاق ان کے کردار اتنے بلند ہیں کہ آج تک ہم آج کی مسالیں دیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں بتائیے آپ آج تک ہم ان کی مسالیں دیتے ہیں ان کے وہ قرار کی وہ کیا وجہ تھی وہ چونکہ قرآن پر عمل کرتے تھے ایک ایسے آیت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ ہیں وہ تو سن لیتے تھے جو صحابہ نہیں سن لیتے تھے وہ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ آج اللہ کی طرف سے کوئی خانون نافذ ہوا آج کوئی نئی جو ہے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تو فوری جو ہے وہ ایک دوسرے سے بتا دیتے تھے کہ ہاں آج یہ نازل ہوئی اگر وہ عمل وہ کرتے تھے تو فوری وہ عمل چھوڑ دیتے تھے اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسا ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی اگر کسی کے بوں میں شراب تھی انہوں نے کھلی کر دی یہ تھا عمل مسلمانوں کا یہ قرآن پر پی لیتے تھے قرآن پر عمل کرتے تھے آج ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کو ہم نے جو ہے خالی جو ہے بس ایک نمونے کے طور پر ایک ذمہ داری کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بھائی قرآن رمضان شریف آ گیا ہے مجھے پانچ قرآن ختم کرنا ہے مجھے چار قرآن ختم کرنا ہے لیکن یار کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کبھی ہم نے اس پر ابھی غور کیا ہے نہیں ہم کبھی نہیں خواب کرتے اب آپ کو میں ایک مثال بتاتا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو آپ ایک مسخہ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر آپ بولتا ہے کہ آپ یہ 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 دوائیں استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو صحب ہو جائیں آپ کو مسخہ لانیے گھر میں رکھ لیے اس مسخے کو باہر باہر وہ مسخے کو نکار رہے ہیں چوم رہے ہیں سر کو لگا رہے ہیں پھر مسخے کو لگ رکھ لیں آپ کو صحب ہو جائیں گی آپ پوچھئے میرے کو آپ بتائیے صحب ہو جائیں گی آپ کو جب تک کہ آپ مسخے پہ عمل نہیں کریں گے دکان کو نہیں جائیں گے دوائیں نہیں خریدیں اس کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو شفا ہوگی بتائیے آپ اور آپ بھی آج وہی کر رہے ہیں خوران کو لے رہے ہیں چوم رہے ہیں رکھ لے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک انگلیش میڈیوم میں پڑھتا تھا یہ اس کا واقعہ مجھے دوست نے سنایا انگلیش میڈیوم کے بچوں کا عجیب حال ہے نہ بیچارے ادھر کے رہ رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں میں آپ کو صحیح بتا نہ ان کو دینی معلوماتی حاصل ہو رہے ہیں نہ وہ دنیای سے پورے جو ہے واقف ہو رہے ہیں عجیب حال ہے اور ہم جو ہے اتنے خوش ہوئے بچوں کا انگلیش میڈیوم میں بھی جا رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ وہ جتنے آج پرانے شہر کے اسکل میڈیوم ہیں ان کا وہ حال ہے آپ جا کے تذیعہ کر لیجئے اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا میں کسی پہ جو ہے انگلی نہیں اٹھانا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کا میار اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو بعض اسکول اچھے ہوں گے مجھے اس سے انکار نہیں تو ہوا یہ کہ ایک انگلیش میڈیوم سکول کو طالبین سے دوسرا طالبین ملنے کے لیے گئے مقام جب وہ گھر پہ پہنچا تو اندر سے کسی کے تلاوت کلام کی آواز آ رہی تھی تو کھٹا مارا جب اس کا دوست پاہر آیا تو سوال کرنے لگا کہ یار تمہاری گھر میں کوئی مر گئے ہیں تو اس نے پوچھا کیوں تم کیوں پوچھ رہا ہے نہیں تمہارے گھر سے خران پڑھنے کے آواز آ رہی ہے اس لیے کوئی بھی مر گئے تو خران پڑھتے ہیں اس لیے پوچھا یہ ہمارا میں آ رہا ہے یہ ہمارا میں آ رہا ہے ہماری نالج کا یہ حال ہے ہماری نالج کا یہ حال ہے کہ ہم کو دین کی ذریبی نالج ہے آج جس کی وجہ سے آج ہم معاشرتی مسائل کو مقتلعہ دے گا آج یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم دین سے بلکل نہ واپس ہے میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ نوجوان بچوں سے اگر میں سوال کروں کہ آپ چار مسلم جرنلز کے نام لے سکتے ہیں تو بتا سکتے ہیں کوئی آپ چار مسلم جرنلز کے نام نہیں بتائیں گے آپ مجھے پتا ہے اگر میں اب یہ کہوں چار ہیرو کے نام بتاؤں پورا اٹھ کے کھڑا رہ جائیں گے مجھے معلوم ہے اب یہ پہ جو ہے اٹھ کے کھڑا جائیں گے بہت تم ایک یا دو ہوں گے جو بتا سکتے ہیں آپ کو بتاؤں ہے ہماری یہ نالج نہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہیں نہ ہم اپنی جہریاں سے واقف ہیں آج ہو جا رہا ہے آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہی ایک بار ہمارے والدیں کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجنئر منانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرج کر رہے ہیں بہترین اس کلوں میں ان کی جو ہے تعلیم کا احتمال کر رہے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا ہم تکا ہے ان کو لیے دینی معلومان باہم پہنچانے کے لیے کوئی ذراہوں کوئی توجہ نہیں دیتے مولی صاحب کا انتظام کرتے ہیں وہ میچارے آکے فرانی شریف پڑھا دیتے ہیں اور وہ برابر پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے وہ ماں باپ کبھی آکے پوچھتے بھی نہیں یہ بچہ میرا برابر پڑھنے رہا ہے ہاں یہ ضرور پوچھیں گے بیٹے وہ ٹیوشن پڑھنے گئے تھے نہیں گئے تھے آپ وہ ضرور پوچھیں گے لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ جو مولی صاحب آ رہے ہیں برابر پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں ان کا مخرج برابر ہے نہیں ہے یہ برابر دینی معلومات پہنچا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں سورے برابر یاد کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے ہیں یہ نہیں حرام اور حلال کی تمیز بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں سنت اور نفیل کیا ہے بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں فرص کیا چیز ہے بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں نہیں پوچھتے مجھے پتا ہے میں کئی گھروں میں دیکھتا ہوں میں نے مشاہدہ کیا ہے اور اسی مشاہدی کی بنیاد پر آج یہ باتیں کرنا ہوں میں آپ سے یہ ہم لوگوں کی باتیں ہم بتاتے ہیں کوئی نہیں پوشت ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم بچے کوئی ڈاکٹر ہی بنائیں گے انجینئیری بجائیں گے سینٹیز بنائیں گے پروفیسر بنائیں گے اری یار اگر وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں ضم ہو جائیں گا جو میجورٹی ہے موجورٹی میں کھو جائے گا کیا فائدہ ہے آپ نام کے مسلمان کے رہ جائیں گے آپ نام کے مسلمان جائیں گے آپ کو پتا ہے قرآن اب میں مسائل کے ایک ایک مسائل کی طرف آتے جاؤں گا دیکھئے پرسوں آپ نے اقبال میں پڑھانے گا کہ ایک صاحب کا ایک ڈاکٹر صاحب کا اس لیے خاتل کر دیا گیا کہ انہوں نے تیسری شادی کی تھی اب سوال یہ ہے شرعی اعتبار سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص تیسری شادی کیا تھا وہ حرام تھا یا حلال تھی پہلی یہ بتایا اس کی تیسری شادی اس کا حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا حلال تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم کے اعتبار سے انہیں کام کیا تھا اب سوال وہ دوسرا ہے کہ مساوات خائم کرنا وہ تلخیم کی گئی ہے کہ جب تم ایک سے دوہ شادی کرو تو دونوں میں مساوات پیدا کرو اگر ایک کو لال سوڑی لارہے تو دوسرے کو بھی لال سوڑی لارہے ایک کو جو چار کمروں کا مقاہ بنا رہے تو دوسرے کو بھی پچار کمروں کا مقاہ بنا رہے اور اگر یہ طاقت کسی میں ہے تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے آپ اس کو شرعی اعتبار سے نہیں روک سکتے آپ اس کو نہیں روک سکتے لیکن یہ آگے جو ہے قتل کر دیا اب آپ دیکھئے یہ غلط مثال خائم ہوئی نہ آپ بتائیے خورا یہ سمجھ رہی ہیں ان کے پاس نہیں ہے شاہ چار شادیاں کرنا اس لیے انہیں آکے مار ڈالا اگران ہے اگران ہے اگران ہے آپ کے ملسے دے رہے ہیں آپ اتنا غلط کام کر رہے ہیں آپ��� extremely message دے رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ غیر قام کو اگران ہے اسلام کا غلط معنی مل گم بتا ٹا ہے یہ کوئی طریقہ ہے آپ بتائیے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف اور یہ صرف کس وجہ سے یہ دینی معلومات کی کمیز ہے آپ کو معلوم ہیں احبار میں میں پڑھتا ہوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف اس لیے سے ختل کر دیا کہ وہ اس کے کچھ پیسے دینا باقی تھا کیا کچھ پیسے دینا باقی تھا اور وہ تھوڑے سی رحم کے لیے اپنے بھائی کا ختل کر دیا یعنی انسان کا ختل اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی اہمیتی نہیں رہی باقی اللہ کا خوف نہیں رہا اللہ کا ڈری نہیں رہا اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ دینی معلومات بھی کمیز ہم کو دین کی کوئی نولیج نہیں آپ کو معلوم ہیں خیامت کے روز سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا خاتلوں کا اور مختون کو حاصل کیا جائے گا سب سے پہلے ان کا حساب ہونے والا سب سے پہلے ان کا حساب ہونگا ان سب سے پہلے ان کو بھلایا جائے گا اور اس کے بعد انصاف کیا جائے گا میں اس سلسلے میں مجھے بہت اچھا واقعہ یاد آیا میں آپ کو واقعہ سناتے ہوئے اور بس بات کو مزید آگے بڑھا ہوں گا تاریخ کا ایک حقیقی واقعہ ہے اور اس میں اتنی عبرت ہے اس میں اتنی عبرت ہے میں آپ جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہے آپ لوگ اس پہ غور سے سنیے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا دور قلافت تھا حضرت عمر کا دور قلافت تھا اور ان کے دور قلافت میں خہد پڑ گیا تھا دور قلافت میں خہد پڑ گیا تھا ایک احرابی ایک عرب اپنے اوٹوں کو چراتا ہوا راستے سے گزر رہا تھا چونکہ قہد کا عالم تھا پریشان تھا ہر آدمی پریشان ہوتا ہے وہ اپنے اوٹوں کو لیے چراتے جا رہا تھا تو اس کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا ایک باغ کے پاس سے اس کا گزر ہوا اس کے ہونٹ جو ہے وہ باغ کے جھاڑوں کے پتے کھانے لگے اس باغ کے مالک کو بڑا غصہ آئے اس نے کہا گیا وہ فور ہی جو ایک پتھر لیا اور اونٹ کو دم مارا جیسا ہی وہ پتھر سے اونٹ کو مارا وہ اونٹ بر گیا اونٹ کے مالک کو بھی بڑا غصہ آیا اس نے بھی جو وہی پتھر اٹھایا اور اس باغ کے مالک کو دم مارا باغ کا مالک اسی رہا مر گیا کہ سر پہ نہیں مار لگ گیا جیسا ہی اس کا انتقال ہوا اس کے لڑکے بھاگتے ہوئے آئے اور ایرابی کو پکڑ دیا پکڑ کے بولے سیدھا حضرت عمر کے دربار میں لے کے گئے بولے آئی جا کے کہنے لگے یا امیر المومنی یہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اس سے ہمارے کو خصاص دلائے پوچھنے لگے اس سے کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس نے یہ تمام واقعہ بیان کیا کہ اس نے میرے اونٹ کو مارا میں نے بھی اسی کو خلیفت المسلمین کا فیصلہ آ گیا کہ ایک جانور کے بدلے میں انسان کا قتل نہیں کیا جا سکتا آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کیا ہو رہا ہے اخباروں میں پڑھ رہے ہیں نا یہ وہ ظالم لوگ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کو دین کی نولیج نہیں ہے یہ دین سے دور لاپلت ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک جانور کے بدلے ایک انسان کا قتل نہیں کیا جا سکتا تو ان کو خصاص دینا پڑھے گا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے لیکن میری ایک ریکفیسٹ ہے یہاں مجھے مجھے ایک دو دن کی محلت دی جائے مجھے دو دن کی محلت دی جائے میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں چونکہ میرے والید مرتے وقت میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا جو بھی حصہ تھا وہ میرے پاس محفوظ رکھ کے گئے ہیں وہ میرے پاس محفوظ رکھا وایا اور میں ایک جگہ چھپا کے رکھا ہوں اس کو تاکہ یہ میرے بھائی بڑے ہونے کے بعد میں ان کے حوالے کر دوں اور اگر میں آج مجھے خطل کر دیں گے تو وہ اپنے حصے سے محروم ہو جائے مجھے آپ دو دن کی محلت دی جائے میں جا کے وہ ان کا حصہ انہیں واپیس دے کے آم حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کی زمانت دے اگر آپ کو کوئی زمانت دیتا ہے یہاں پر تو ہم آپ کو جانے کی اجازت دیں گے ورنہ نہیں میں کہا کہ ٹھیک ہے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے دربار میں صحابی رسول بڑے صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے اس نے یوں نظر دوڑائی اور ایک صحابی رسول کی طرف انگلی کر کے بتایا کہ یہ میری دو جہے زمانت دیں گے انہوں نے انگلی اٹھا کے کہا یا امیر المومنین میں اس کے لئے اس کا زامین ہوں آپ اس کو جانے کی اجازت دیں گے وہ چلے گیا دو دن ہو گئے وہ دونے اس کے نوجوان وہ بوڑے جو خط جس کا خط لیا گیا تھا اس کے لڑکے آئے حدد امیر المومنین کے حدد عمر کے پاس کہنے لگے کہ لائیے ہمارا افساد دلائیے وہ آدمی ابھی تک آئے ہیں انتظار کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں شام کا وفت ہونے لگا تیسرہ دن گزر رہا ہے لڑکوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو اپنا خصاص دلائیے ہم کو اپنا خصاص دلائیے انہوں نے کہا کہ زامین کو لے کے آئے ہیں لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اتنے بڑے صحابی حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں آپ ان کو ختل کر دیں گے انہیں بڑا وہ زمانت دیا ہے انہوں نے ہم ان کا ختل کر دیں گے چونکہ زامین یہی قانون ہے ہمارا اسلام یہی قانون ہے ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پہ شخص دھوڑاتا ہوا چلا آ رہا جب دھول چھٹ گئی تو دیکھے کہ وہی شخص جو خاتل تھا پسینے میں شراب ہو گھوڑا دھوڑاتا ہوا وہ آ کے پہنچ گیا خلیفت المسلمین کے دربار میں حاضر ہوا کہنے لگا یا امیر المومنین اس سے آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی میں بہت معذرت چاہتا ہوں چونکہ مجھے اپنا پورا حساب کتاب کر کے آنا تھا میں آ چکا ہوں یا امیر المومنین میں اس لیے آج اس لیے حاضر ہوا ہوں میرا الفاظ پر غور کرو میری الفاظ پر غور کرو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں میں وعدہ وفائی نہ رہی مسلمانوں میں وعدہ وفائی نہ رہی میں آج اپنے وعدہ بکور آٹنے کے لئے اپنی جان دینے کے لئے حاضر ہو چکا ہوں حضرت ابو زلغفاری